ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپرٹ رول ان لٹیگیشن ٹیم ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں ایکسپرٹ رول کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرینزک اکاؤنٹنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو بینگا ان ایکسپرٹ کسی کیس کے اندر انوالف کر رہے ہیں کسی بھی کیس کے اندر کوٹ یا جج جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ کیس کو ریزولف کرنے کے لیے کیونکہ وہ کیس بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اس میں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں فرینزک اکاؤنٹ کی ضرورت ہے تو فرینزک اکاؤنٹ کو بینگا ایکسپرٹ اور بینگا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہائر کیا جاتا ہے تاکہ وہ کیس کی ٹیکنیکالٹیز کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو جو ہے وہ ریزولف کرے اسی لیے اس کی جو ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ جو ایک ایک بات کر رہا ہے اس بات کی اس ایک ایک سٹیٹمنٹ کی اس ایک 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 ایویڈنس کی بہت زیادہ ورث ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں فرس پیراغراف یہاں پہ ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوٹ کے اندر کیس چل رہا ہے تو آبیسلی دو پارٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ ایک پارٹی جو کلیم کر رہی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ جس نے الزام لگایا ہے مطلب دو پارٹیز ہوتی ہیں ہمیشہ جب بھی کیس کے اندر تو اگر ایک پارٹی نے کیا کہتے ہیں کوئی ایکسپرٹ ہائر کیا ہے تو دوسری جو پارٹی ہوگی اس نے بھی ایکسپرٹ ہائر کیا ہوگا تو ظاہری بات ہے جو بھی ڈاکومنٹس آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں انٹرپریٹیشن کے بعد ایویڈنس دے رہے ہیں ہو سکتا ہے جو آن دا آدھر سائیڈ ایک اور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے ایک اور فورنزک ایکسپرٹ ہے وہ بھی انہی ایویڈنس اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اور کوئی جنون انٹرپریٹیشن کر دے تو دونوں صورتوں میں سورس آف ڈاکومنٹ ایک ہی ہے بٹ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر ایک انٹرپریٹیشن اپنے ایویڈنس کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم نے کس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کو دیکھنا ہے اس صورت میں ہمیشہ ہم نے اس ایکسپرٹ کی بات ماننی ہے اس فورنزک ایکسپرٹ کی بات ماننی ہے جس کی ایویڈنسز جس کی ازمشنز یا جس کی بات زیادہ کریڈیبل ہوگی as compared to the other party so first paragraph دیکھے گا the case often is decided on based on whichever side has the most credible expert witness جو expert witness یا جو forensic accountant as an expert witness جا رہا ہے جو case کے اندر main گواہ ہوگا جو main testimony دے گا گواہ ہی دے گا تو وہ زیادہ credible کے لائے جائے گا جس کی past evidences زیادہ solid ہیں جس کی انٹرپریٹیشن یا جس کی بات میں زیادہ weight ہوگا اوکے یہ تو ہم نے discuss کر لیا problem کہاں آتی ہے credible expert witness بننے کے حوالے سے problem یہ آتی ہے کہ جو forensic accountant ہوتا ہے وہ sometimes جتنی بھی reports بنا رہا ہے جتنے بھی documents اکٹھے کر رہا ہے وہ سارے کے سارے evidences ان کے اوپر working ان کے اوپر reports جو بھی بنا رہا ہے وہ سارے کے سارے tasks اپنے juniors میں کیا کر دیتا ہے delegate کر دیتا اور جب juniors سارے کام کرتے ہیں وہ اس base کے اوپر evidences اکٹھے کرتے ہیں اور report بناتے ہیں تو اس case میں actually sometimes mistakes ہونے کی chances ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک forensic accountant اور ایک witness کی credibility کو challenge کیا جا سکتا ہے کس میں court کے اندر تو اس لیے ہمیشہ forensic accountant کا یہ thumb rule ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ working کر رہا ہے جو بھی وہ evidences کٹھے کر رہا ہے جو بھی وہ report بنا رہا ہے وہ ان سارے evidences پہ خود سے کام کر لے خود سے کام کر لے اس کو go through کر لے اس کو align کر لے report کے ساتھ تاکہ court کے اندر کا مزاہرہ نہ کرنا پڑے جیسے کہ paragraph دیکھے گا آج one important problem in preparing reports and accounting summaries for the trial effects arises from the delegation of tasks to junior accountants so if the person giving evidences has not had direct knowledge or has not examined the specific documents or preparing the accounting summaries it may be possible that the expert will be trapped so اگر آپ نے وہ evidences خود نہیں دیکھے ہوں گے وہ working خود سے نہیں دیکھی ہوگی report خود سے نہیں review کی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ court کے اندر آپ اتنے solid طریقے سے بات نہ کر سکیں اتنے solid طریقے سے آپ evidences نہ دے سکیں اتنے ہی solid طریقے سے آپ اپنی بات کو convey نہ کر سکیں اس اس problem سے بچ بچ لیے آپ جو بھی چیزیں دے رہے ہیں کوٹ کے اندر اس کے خود سے working کر لیں اس کو review کر لیں تاکہ آپ credible بنایا جا سکیں یا credible اپنے آپ کو proof کر سکیں سو آپ نے جتنی بھی working کر لیں اس کو خود سے ایک دفعہ go through کر لینا اور ensure کر لینا کہ وہ ٹھیک ہے سو یہ تھا ہمارا ٹاپک expert role in a litigation team